دن تھے اچانک یہ لفظ نکل گیا وڑ گیا اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ سارا پاکستان وڑ گیا کی بیچے تک نہیں تھے اور اور چیز بھی اب مجھے خود آج احرانی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی گی کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ جو آپ کا جملہ مشہور ہوا ہے وہ آپ کے فام والا بھی ہم نے دیکھا ہے تو آپ اس کو انجائے کرتے ہیں یا مائٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی نہ کرنا چاہے سوال تو ایندہ نہ کریں نہیں نہیں میں مائٹ تو بہت کم چیزیں کرتا ہوں لیکن یہ جو جملہ میں نے کہا تھا اس وقت صحافی نے مجھ سے سوال کیا کہ پروگرام جو ہے اس کا جاری رہا یا کیا ہوا تو پروگرام جو دعا ہو تو آتا پائی ہماری شروع ہو گئی تھی تو میرے ذہن سے اچانک یہ لفظ نکل گیا وڑ گیا اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ سارا پاکستان وڑ گیا اور اور چیز بھی اب مجھے خود آج ایرانی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی گی کہ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ اس انداز میں یہ پیلا ہے اور لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس پر میمز بنا دیئے تو آپ کا انداز بہت تیارا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی پی جس لینے کیلئے ہر وقت تیار ہوتے ہیں جو اگر پاکستانی اس سے خوش ہے میری اس میں خوش ہی ہے آپ خوش ہیں تو ایک دفعہ دورات ہے پروگرام تو کیا ہوا یا رب وہ کیمرہ اگر آپ پر یہ لوگ فکس کر دینا لڑا کیمرہ کرو خن کی طرف کچھ کرو ادھر کرو جی تیری طرف میری طرف کچھ یہ وڑ گیا یہ ہوتا ہے جو ملک چلا رہی ہیں وہ تو ہمیں مارنے کوٹنے میں لگی ہوئی ہے پنجاب پولیس نے بچوں کو اوپر علاٹی چارج کیا ہے اوہ یار ایک سوال تو ختم ہونے دو نا آپ کو سردی کی بیماری لگی ہے اس ملک میں جب بھی ڈیل ہوئی ہے اس فیملشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے مشرف کے ساتھ ہوئی ہے جنرل بیا کے ساتھ ہوئی ہے جنرل ایوب کے ساتھ ہوئی ہے بھائی میرے مفائمت کی کوئی بات نہیں ہے یہ سارے اندازیں ہیں یوٹیوبروں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی آج فلان جیل میں چلا گیا نہ خان کے پاس کوئی آیا ہے نہ خان کو کوئی افر ہوئی ہے اصل میں مدائیتہ کہ پہلے خان کو تھوڑا جائے گا پھر سرائیت منوائی جائے گی ٹوٹنے والے ہم ہیں ہی نہیں شیخ رشید احمد صاحب کی پریس کانفرنس کی بھی باز گشت ہو رہی ہے اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی پریس کانفرنس یا پھر انٹریو وغیرہ کیا والے سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں کیا تصدیق یا تردید کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کریں گے وہ یہ ریومرز ہم سن رہے ہیں دیکھیں ایسا کرنا جو ہے نا اب گوشت پوسٹ کے بنی ہوئے ہیں سب وہ بیچارت و عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب میرا خیال ہیں کہ اتنی زیادہ تشدد کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے شیخ رشید صاحب ہو گیا یا ہمارے دوسرے ساتھی نہیں یار اپنا اس کی بات کر رہا ہوں یار اس ماندار نہیں جو غائب ہے تو گوادر سے اٹھائے گیا فرخ حبیب صاحب بازگرشتی آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کے ویڈیوز ریکارڈ کیے ہیں اور یہ ویڈیوز بھی شاید ہو سکتا ہے آپ کی کسی ساتھی صحافی کے ذریعے ریکارڈ کیے ہوں گے خدا کیلئے یہ صحافی ان کے علاقار نہ بنے صحافی جو ہیں ان کو لوگوں کی لوگوں کا ریسپیکٹ حاصل ہوتا ہے سنیں نا لوگ اعتماد کرتے ہیں اب جس طریقے سے جو ہیں صدقہ تلی عباسی کو انٹرویو ہوا نہیں مانتے ہو تو دوبارہ در آدم کہا کہ تو مہربانی کرو لیکن مروت صاحب یہ وہی سیاستدان ہے جو کہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے بھی خان پر قربان ہماری جانے ہمارے مال سب کچھ خان پر قربان ہیں تو یہ قربانی کا وقت تھا قربانی تو انہوں نے نہیں دی خان صاحب کیلئے بات سنیں آپ ان کو موردی الزام اس لیے نٹھے رہے ہیں کہ یہ گوشت پوسٹ کے بنی ہوئے ہیں تشدد سے مارپیٹ سے دمکیوں سے انسان ٹھوٹ جاتا ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ ہونی والی زیادیوں کا ادراک ہیں تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب جو ہیں یہ پین پروف ہیں تکلیف کا ان کو احساس نہیں ہے یہ آپ جو ہیں آدھے گھنٹے کا تشدد نہیں سیکھ سکیں گے یہ بیچارے آفتے بیس بیس دن جو ہیں یہ گزار کے آتے ہیں تو لہٰذا آپ ان کو موردی الزام نہ ٹھے رہیں ان کو ٹھے رہیں جو ان سے یہ کروا رہے ہیں جن انکرز کے یہ بندے پروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن جا جی تو سارا دن عدالت کھول کے بیٹھتے ہیں ادارہ کو بار بار کہتے ہیں کہ بندہ ذرا پروڈیوس کر کے لائیں غیب ہو گیا ہے جبری گمشدگی ہو گیا ہے وہ ٹائم دے دیتے ہیں نا عدالت ہے تاکہ وہ انکر جسٹس سسٹم سے بڑا تیز ہیں وہ بڑا جلدی بندہ پروڈیوس کر لیتے ہیں تو بس آپ ان انکروں سے پوچھ لے ویسے آپ نے اس بارش کے موسم میں سیاہ چشمک کیم لگائے ہیں سمجھ نہیں آتی ہیں دوپ وہ نکلی ہوتی تو لگا لیتے ہیں آجے کوئی بات ہے آخر نے بتا دیں یہی جو بھی فیصلہ آ رہا ہے یہ بھی سارے بڑھ گئے ہیں یہ اس کے لئے بھی اور بھی ہیں آج میں میں نے آپ کو اپنے اندیشے بتائیں ہیں مجھے کوئی توقع نہیں ہے سائفر کیس میں زمانت کی سائفر کیس میں زمانت کی